آج پانچ فروری ہے اور یہ دن ہر دن کی طرح کوئی عام دن نہیں بلکہ اس دن مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا جاتا ہے فجا خلیبہ یہ سب کر کے بھی تم کیا اخوارڈ ہوگے ہم کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہے کشمیر تو ملنے تر ہم پیو کے سہور حد ہو دوگے پیش سنکٹ میں ہے پانچ فروری کا مقصد کیا ہے جی خاموشی ہے دس بجے پورا پاکستان خاموش ہو جائے گا کشمیر کو لے کے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے نا تاکہ اللہ 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 یہ ان کے ڈائلوگ رٹے پٹے ہیں میں کہتا ہوں سرکار سے کہ سر ان سب چیزوں میں ٹائم مط ویسٹ کریے آپ کی پوری قوم جو ہے راشن کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے کرانے کی دکان لوگ ہاتھیار لے کے لٹ رہے ہیں یہ جنہ کے پلے آٹے کی لئے لٹ رہے ہیں اور ان کو چاہیے کشمیر ان کو اور اس سے بڑا ستم اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے جو ہمارا ہے نا پاکستان ہمارے پاس اتنی ایڈمی طاقت نہیں ہے جو ہماری طاقت ہے وہ جذبہ بہت ہے ہمارے پاس تھا جذبہ ایمانی اس جذبہ ایمانی کی وجہ سے ایک بک کی روٹی کے لئے ترس رہے ہیں اور دوسری طرح جذبہ کہاں سے آیا مجھے کیا پتا مجھ سے پوچھتا رہے یہ بھائی نے لگا یہ پاکستانیوں کی لنکا وہ کشمیریوں کو آپ سے آزادی چاہیے وہ کہتے ہیں بھیکاریوں کے پاس ہمیں نہیں جانا ہے بات صحیح we don't want to be with these beggars وہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہے ہیں ایکچولی اور آپ کے یہاں ایک احمق کی جنت تیار کر رہے ہیں آپ لوگ کشمیر کے نام پہ بلکل ہیں بلکل ہیں کدورا شریعہ آجے مجھائی طالبان آجے یہ بندہ ہے ہم 77 سالوں سے جمہوری جنگ لڑے ہیں آپ شریعہ آپ کرو پاکستان میں شریعہ لگو کرو کٹو ہاتھ نواز شریف کے شریعہ کانون یہی کہتا نا جو غلط چیز دیکھتا ہے پورا پاکستان میں ٹنڈے ٹنڈے ہوں گے پورا پاکستان میں پچھس کروڑ عوام کسی کا ایک ہاتھ نہیں کسی کا دونوں نہیں شریعہ تو یہی کہتا ہے ہائی 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 انڈیا نے پچھلے جو کچھ سالوں میں کشمیری لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے اس کو وہ واقعی قابلے سائش ہے میں ان کو فریڈم فائٹر کہوں گی سب کے سامنے کیونکہ میری اپنی رائے ہیں اس میں کیسے ہے کہ ان کی موویز دیکھ لیں وہ موویز کے ذریعے انہوں نے لوگوں کا مائنڈ چینج کیا ہے اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دبانا شروع کر دیا جب ہم اپنے لوگوں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھی نہیں بانتے وہ آپ کے دشمن بانتے ہیں کشمیر کو تو صرف میرے خیال ہے پاکستان ہی یاد کرتا ہے باقی تو اس سامنے کنٹیز یاد ہی نہیں کرتے پانچ فروری کا دن پاکستان کے اندر ماتم کا دن بنایا جاتا ہے جس کو یہ پاکستانی کشمیر ڈے بھی بولتے ہیں پانچ فروری کے دن پورے پاکستان کے اندر اوفیشل چھٹی ہوتی ہے ساری تنجیمیں مطلب جتنے بھی لوگ ہیں روڑوں پہ نکلتے ہیں نارے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ریلیا کرتے ہیں اور بڑے بڑے واشن دیتے ہیں اور شام ہوتے ہیں سب کڑائیا کھا کے سو جاتے ہیں پھر ایک سال کے بعد پھر یہی ٹوپٹ ڈراما کرتے ہیں پچھتر سال ہو گئے ان کو یہ ٹوپٹ ڈراما کرتے ہوئے لیکن آج تک یہ کشمیر کو پاکستان نہیں بنا پائے اور جو کشمیر ان کے پاس میں ہے وہ بھی کشمیر ان کے ہاتھ سے دیرے دیرے مکھن کی طرح پھرسلتا ہوا جا رہا ہے تو کشمیر ڈے پہ ان جہل پاکستانیوں وہ کیا کہنا چلتے پاکستان دیکھو کشمیر ڈے منا رہے کشمیر بنے گا پاکستان پورا پاکستان چھٹی منا رہے اچھا لاکھ روپے قوم کے خرچ ہوں گے بینرز پہ آخر ہم نے آتا کشمیر کو دیا کیا سوال میرا یہ ہے جب بات یہ ہے کہ جب قرآن میں ذکر آیا ہے الجہاد آیا ہے نا سب کو پتا ہے نا تو اس کا مطلب جہاز کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس چیز پر کر رہے ہیں ہم نے اگلا پورنٹ تو دیکھنا ہے اگر خان ہے اس نے کیوں نہیں کشمیر ازاد کیا بھائی آپ کشمیر کی بات کرتے دو ہزار انیس میں ٹریڈ بند کر کے بیٹھے لاکھوں پاکستانیوں کا نقصان کیا اور کہتے خاموشی اختیار کرو ہم تو ہم سے پوچھنا چاہیے آپ کو آپ بات غلط کر کے جا رہے ہیں بھائی آپ جہاد کے دیکھیں ہمارے دیکھیں حکومت کیا دور ہے کشمیر کا مشن کیا ہے کشمیر کا مشن ان کو حل کرنا چاہیے تھا جب اس طرح بھی کہا تھا عمران خان نے کیا کہا تھا اگر آپ بولیں آپ میرا ساتھ دے تو میں ان کے اوپر ڈیک کرتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا تھا ہم نے نہیں کہا شباز شرمیر میں یہ کہا بیٹھ گیا تھا جنگیں کسی دن میں مسئلہ تک حل تو نہیں ہے جنگوں میں ایکانومی ڈوبتی ہے ایک بڑا ملک ہے کشمیر جنگوں سے حاصل ہوتا تو کب سے لے نہ لیتے آپ نے ان سے زوہر اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ بھی برباد کر دی ہیں اور نعرے لگاتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان کشمیری کیا چاہتے ہیں ایسے نعروں کو کیا فیدہ ہو ہم بھی اس ریلیشن کو کچھ بھی نہیں مانتے جبکہ یہ تو اسلامی دنیا میں اسلام اور ہندو بھائی بھائی ہوئی نہیں سکتے مسلمان تو ہمارے جو ریلیشن جو برباد ہوئے یہ انہی کی وجہ سے ہوئے اگر مشرف کے دور اس نے مشرف نے کارگل کی پہاڑی پہ حملہ تو کر کے ان کو حاصل کر لیا تھا یہ تو شباز شریف اور نواز شریف ان دونوں بھائیوں کی حکومت جناب انجین ائر فورس آگئی تھی وہ ذرا جا کے انٹرنیٹ پہ ذرا کارگل کی ویڈیوز ہمارے سبجیکٹ میں انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی وہ پہاڑی ہے جہاں پہ بیٹھ کے بندہ چاروں طرف سے دیکھ سکتا ہے وہاں پہ جب پاکستان ہاں جی تو جب پاکستان کا وہاں پہ قبضہ ہو چکا تھا تو مجھے پتائیں کیسے وہ ائر فورس یہ وہ سارا کچھ آ رہی تھی کچھ بھی نہیں تھا یہ سب ڈرامے بازی تھی ہمارے آرمی نوجوانوں کی جب ٹرینیں بھری بھری واپس آئی تھی ادھر سے تو یہ دیکھیں لاشن کی لاشن ٹرینیں بھری آئی تھی ٹرین بھری آئی تھی دو ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے کارگل میں ہاں جی تو اس ٹائم بھی ان کو چاہیئے تھا جو ان کی حکومت تھی تو یہ اپنے فوجی جوان جب ان کے جذبہ تھا ان میں تو یہ آگے پہنچ چکے تھے انڈیا سے مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 370 ہمارے پہلی بات ہمارے جو بیٹھے ہیں ان کو چاہیئے کہ یہ تو آتے ہیں پانچ سال حکومت کر کے چلے جاتے ہیں تو سب آتے ہیں اپنا پیڑ اب یہ دیکھ لیں انہوں نے سٹوڈنٹ پگڑ کے انہوں نے اندر کی ہیں ان پیڑ جی ریکارڈ میں ڈال دیا میں تو ان پاکستانیوں کو یہ بولنا چاہوں گا یہ سب چھوڑ چھوڑا کہ اگر تم اپنے کام دندے پر لگو اور اپنے آپ کی ترکی کو اپنے آپ کو اٹھانے میں اور اپنے ایڈیوکیشن میں تھوڑا سا دھیان لگا دو تو ہو سکتا کہ تمہارے آنے والے بچوں کو ٹائم پر روٹی مل جائے نئے تو روٹی کے لئے تم آج بھی لڑ رہے اور تمہارے آنے والی اولادے بھی لڑے گی اب یہ تو نہیں ہوتا اگر انہوں نے مار دھکڑ انہوں نے کرنی ہے تو یہ اس طریقے سے ملک کی آزادی نہیں کر پڑے گی کیونکہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اور قانون تب آتا ہے جب حضور کا دین تخت پر ہوتا ہے سالوں میں نہ ہمارے پاس بجلی نہ ہمارے پاس تیل نہ ہمارے پاس گیس نہ ہمارے پاس تعلیم نہ ہمارے پاس انصاف ہمارے پاس سالوں میں ہے کیا مجید نہ ہمارے پاس جمہوریت نہ ہمارے پاس اسلاب اور نعرہ کشمیر ایسی تو ہم آپ سے بہتر ہیں ہم آٹے کے لیے تو نینہ رو رہے وہ کہہ دے کہ ہمیں آزاد کروا ہو اب دیکھو وہ نعرے بھی چلے گے جو ملک ترقی کرتا ہے جو نہیں کرتا وہ اس کا ہاتھ تھانتا ہے یہ دیکھو کشمیر ایک چھوٹا ملک ہے جو ہمارا ہے پاکستان ہمارے پاس اتنی ایٹمی طاقت نہیں ہے لیکن جو ہماری طاقت ہے وہ لا الہ محمد رسول اللہ جذبہ بہت ہے جذبہ کس دن کام آئے گا یہ جذبہ اس دن کام آئے گا جبکی اچھا حکمران ہوگا جب اچھا حکمران جب اچھا حکمران آگے جائے گا تو جذبہ اسی ٹیم نکالے گئے پانچ فروری کا مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ کیوں چھوٹی دیئے کرنا کیا چاہتے ہو یہ تو کشمیروں کے ساتھ یک جیتی ہے یہ تو فارمیر اسی ایک جیتی ہے کشمیر کے لئے کشمیر کے لئے تو کچھ نہیں ہمارے حکمران بھی بلال کھانے پینے میں لگے ہوئے ہسپیٹل نہیں بنا سکے ایجوکیشن نہیں دے سکے آج فروری کیوں منا رہے ہو آٹیکل انڈیا سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ تین سو ستر دھارہ واپس لے کے آؤ جو کہ کبھی نہیں آ سکتی تو کیا پاکستان اور انڈیا کشمیر کے نام پر لے کے یا ازل سے ازل دشمنی چلتی جائے کہ ستتر سال ہوگے دشمنی کو کشمیر کے نام پہ دیکھو جی میرا تو پہلے کشمیر کے لئے دعا کر سکتے ہیں عمران خان کو بھی ازمائی ہے پیپلز فالٹی کو بھی ہمزا ہے نون لیک کو بھی ہمزا ہے ٹھیک ہے اب ایک جماعت نظر میں آ رہی ہے جس کو ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ نماز تو پڑھتی ہے وہ ہے مجیہ دین کرسی پہ وار لگائیں اگر کشمیر چاہیے اس کے نام پہ انڈیا کی ٹانگیں کامتی ہیں آپ جیسے موزس سیاستدان موڈی کے بوٹ پالش کرتے نظر آئیں گے پورا بیوڈی دیکھنے بعد میں یہی بول سکتا ہوں صدر جاؤ پاکستانیوں صدر جاؤ ابھی بھی وقت ہے چوتھی پانچوی پیڑی آ چکی ہے تمہاری کشمیر کشمیر کرتے ہوئے تم نے اپنے ملک کو برباد کر لیا لیکن پھر بھی تم کشمیر کی ایک ان جمین نہیں لے سکے بلوچ قوم کو عدیقار دو پتھانوں کی بات مانو اور سندھیوں کو ان کا حق دو کشمیر لینے کی چکر میں تمہارے ملک کے چار ٹکڑے ہونے والے ہیں اور ہو جائیں گے اگر اب بھی نہیں صدرت تو اور آپ لوگوں کیا بیچار ہے کمنٹ سیکشن آپ ہی کہا پہل دیجئے ان پاکستانیوں کو آپ کتنے ٹکڑے کرانا چاہتے ہیں جرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کے جائیے گا اور ہاں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دینا آپ لوگوں کو اپنا گیال رہے کہ آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو جو آت رہتا جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام